مفتی صاحب کوئی ہمارا دینی حکم ایسا جو law of the land کے ساتھ متصادم ہو تو وہ کون سپرسیٹ کرے گا ہمارا ریلیجس حکم سپرسیٹ کرے گا یا امریکہ کا قانون سپرسیٹ کرے گا بہت زیادہ بردہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے صورتیان پیش آتی ہے کہ جیسے یہ یورپ کے اندر فرانس بھی صورتیان پیش آئی تو میں نے اس پر فتوہ جاری کیا میرا ڈیٹیل فتوہ یوٹیوب پہ ہے نقاب فتوہ بائی مفتی مونی رہون وہ تفصیل سے بڑا موتدل فتوہ لکھا ہے اور ایسا موتدل فتوہ کو نہیں ملے گا آپ کو اس پر سب سے یہ دلائل کے ساتھ میں لکھی اس میں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہاں فرانس کے اندر اگر وہ یہ گورنمیٹ کہتی کہ آپ نے چیرے کو ننگا کریں چیرے اور ہتیلیوں کو ننگا کریں اور لہٰذا اس کے مطابق لوگ بنا رہے ہیں تو مسلمانوں کو اس سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوریڈی اسلام کے اندر یہ جزیہ موجود ہے کہ ایک صورت موجود ہے کہ اس کے اندر آپ ہتیلی اور چیرہ ننگا کر سکتے ہیں اور ایسے واقعات ہیں کہ اہتیلی اور چیرے جو ننگے تھیں اور صحابیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ آپ سے گفتگو کر رہی ہیں تو ایسے واقعات ہوئیں تو لہٰذا اس سے ٹکانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر لاؤف لینڈ جو ایسا بن جائے وہ کہہ گے نہیں آپ نے سکاپ بھی نہیں کرنا آپ بال ننگے کریں سینہ ننگا کریں جیسے یہاں کی دنیا کرتی ہے یہ چونکہ اسلام کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تصادم ہو رہا ہے اس تصادم کے اندر آپ کو اسلام کو سپرسید رکھنا پڑے گا کیونکہ ایمان اور عقیدہ پہلے ہیں تو اس میں اس کا طریقہ کیا اس کا طریقہ بھی کوئی وائلیشن نہیں ہے اس کا طریقہ ہے قانون کا دروازہ کہ آئین کی دنیا ہے آپ جو کوٹ کے اندر ہے اس کو چیلنج کریں آپ کوٹ کا دروازہ کٹک رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے سے زیادتی ہو رہی ہے یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں کہوں ہم اتنا اپنے آپ کو ڈھاپ کے رکھوں یہ بلکل ایسی ہے کہ جیسے اگر کل کو کسی لاف لینڈ یہ بن جاتا ہے کہ مرد عورت سارے ننگے باہر نکلیں تو کیا خیالی صاحب نکلوں کو تیار ہوں گے ہر عورت یعنی غیر مسلم عورت جو بے آیائے بھی ہو بھلے وہ بھی کہیں کہ نہیں نہیں اپنے بردوں کو ڈھاپنے میرے بنیادی حق ہے اتنے تک ڈھاپنے میرے بنیادی حق ہے ٹھیک ہے میں سینہ کھولا سر کھولا لیکن یہ نہیں کہ میں بالکل ننگی باہر آجاؤں یہ کونسا ایسا لہا ہے تو وہی بات ہے کہ اسی طریقے سے اسلام بھی آپ کو دیتا ہے حق کہ آپ کا اتنا اپنے آپ کچھ بانا ہے آپ کا بنیادی حق ہے اس میں آپ اس کو سپرسیٹ کریں گے اور اگر کوئی خطرہ ہے آپ کو تو آئین کا دروازہ کریں سبحان اللہ جو وہ قوانین جو ہمارے بیسک احکامات سے متصادم ہیں اس کے لیے ہمیں رائٹ ہے اور ہمیں بلکہ قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا چاہیے اور ہمیں قانون سے مدل لینی چاہیے لاؤسوٹ کرنا چاہیے اور میری ہمبل رائے میں اگر ایسا نہیں ہوتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایمان آپ کا دین بنیادی طور پر خطرے میں ہے تو پھر ایک دروازہ حجرت کا بھی تو ہے نا ہمارے باستر فائنلی اگر قانون کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر حجرت کا دروازہ تو پھر بھی کھلا ہوا ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے